ہلو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نیو ووٹر ایڈی کارڈ کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کروگے اگر آپ کی ڈیٹا برت ایک اکتمبر دوہزار پانچ سے پہلے کی ہے تو آپ نیو ووٹر ایڈی کارڈ کے لیے الیجیبل ہو آپ اپلائی کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھائیں گے کہ آپ نیو ووٹر ایڈی کارڈ کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کروگی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون کے بروزر پہ بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا ووٹر پورٹل ووٹر پورٹل سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ووٹر پورٹل.eci.gov.in کا اوفیشل ویب سائٹ آ جائے گا تو آپ کو اوپن کر دینا ہے ووٹر پورٹل اوفیشل ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا وہاں سے آپ ڈریکٹ کلک کر کے سائٹ پہ آ جاؤ گے اس کے بعد اگر آپ نے پہلے سے یہاں پہ ریسٹیشن کی ہے تو آپ کو اپنا موبائل نمبر ایمیل آئی ڈی یا ووٹر آئی ڈی نمبر ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک پاسورٹ فیل کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک سلیوشن کرنا ہے سلیوشن کرنے کی بعد آپ کو لاغن کر دینا اگر آپ پہلی بار ویزٹ کر رہے ووٹر پورٹل کی سائٹ پہ تو آپ کو یہاں پہ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر فیل کرنا ہے موبائل نمبر فیل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سینڈ اوٹی پی پہ کلک کرنا ہے سینڈ اوٹی پی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پہ ایک اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو وہ اوٹی پی یہاں پہ انٹر کرنا ہے اوٹی پہ انٹر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ویریفائی پہ کلک کرنا ہے ویریفائی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنا فرس نیم اور لاس نیم ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کی جو ریسٹیشن ہے وہ ہو جائے گی ریسٹیشن ہونے کے بعد آپ کو پھر سے ہوم پیج پہ آ جانا ہے ہوم پیج پہ آنے کے بعد آپ نے جو وہاں پہ موبائل نمبر ڈالا تھا اور جو ایک آپ نے پاسورٹ کریٹ کیا تھا وہ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک سلوشن ہے ہے یہ solution کر کے آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو login پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ successfully login ہو جاؤ گے تو یہاں سے آپ اپنی جو voter ID card میں correction بھی کر سکتی ہو یہاں سے آپ اپنا voter ID card delete بھی کر سکتی ہو تو آپ کو یہاں پہ پہلے نمبر پہ ایک option آ رہا ہے new voter registration apply for new voter ID card تو آپ کو اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ details آ جائے گی تو آپ کو یہاں پہ let's start پہ click کرنا ہے let's start پہ click کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہے are you applying for the voter ID card first time تو آپ کو یہاں پہ yes I am applying for first time پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ save and continue پہ click کرنا ہے save and continue پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے are you citizens of india تو آپ کو یہاں پہ yes کر دینا ہے کہ I am as a citizens of india اس پہ yes کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی state select کر دینا ہے جو بھی آپ کی state ہوگی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا district select کر دینا ہے district select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنی assembly جو constituency ہے وہ select کرنے ہوگی جو بھی آپ کی assembly constituency ہوگی تو آپ کو وہ یہاں سے select کر دینا ہے assembly constituency سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنی ڈیٹا برت ڈالنی ہے تو یہاں سے آپ کو پلیس اپ برت ڈالنا ہے کہ آپ کا پلیس اپ برت کیا ہے اس کی بعد آپ کو یہاں پہ اپنی سٹیٹ سلیکٹ پھر سے کر دینی ہے سٹیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنی ڈیٹا برت یہ اپنا ڈسٹک سلیکٹ کر دینا ہے جہاں آپ کی برث ہوئی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا جو data birth year ہے وہ select کر دینا ہے data birth year select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا month select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی date select کر دینا ہے اپنی data birth ڈالنے کے بعد یہاں سے آپ کو data birth documents یعنی data birth proof جو ہے وہ آپ کو upload کرنا ہوگا تو آپ کو یہاں سے آپ اپنا ادھار card, pen card یا آپ کے پاس 10th class mark sheet ہوگی یا 12th class جس پہ آپ کی data birth mention ہوگی وہ documents یہاں سے آپ اپنا upload کر سکتے ہو چاہے اگر آپ کے پاس ادھار card ہی available ہے تو آپ یہاں سے ادھار card بھی choose کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ upload file پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا relevant document upload کرنا ہے جو supported document آپ نے اوپر data birth proof select کیا تھا تو آپ کو یہاں پہ select file to upload پہ click کرنا ہے آپ کا جو format رہے گا وہ jpeg یا jpeg یا maximum 2mb کا ہونا چاہے تو آپ کو یہاں سے select file کر کے اپنا جو document ہے وہ select کر دینا ہے اس کے بعد جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو file name ہے وہ upload ہوگی ہے آپ کی file upload ہونے کے بعد یہاں سے آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے save and continue پہ click کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کا جو gender ہے یہاں پہ automatic selected آئے گا یہاں سے آپ کو ایک اپنا photo جو اپلوڈ کرنا ہوگا اپنا photograph آپ کا جو photograph size ہے وہ maximum 200kb رہے گا جو acceptable format ہوگا وہ jpeg اور jpeg format میں رہے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ upload picture پہ click کرنا ہے photo آپ کا upload ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا surname select کر دینا اگر ہے تو یہاں سے آپ کی جو local language ہوگی وہ یہاں سے automatically deduct ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ کی پاس ادھار نمبر ہے تو آپ کو یہاں پہ yes i have a ادھار نمبر پہ click کرنا ہے otherwise آپ کو یہاں پہ I am not able to furnish my ادھار نمبر اس کو select کر دینا ہے اس کو select کر دینا ہے اگر آپ کو کوئی disability ہے تو آپ کو یہاں پہ yes کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ no کر دینا اس کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنے فیملی ممبر یعنی آپ کو اپنے فادر کا ووٹر آئیٹی نمبر ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ name of relative جو کہ آپ کے فادر کا نام آئے گا یہاں پہ اس کے بعد آپ کو surname اپنے فادر کا ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو relation type چاہے آپ اپنے فادر کو relative type select کر سکتے ہو mother wife جو بھی ہوگا تو آپ کو یہاں پہ select کر دینا select کرنے کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو relative name ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کی جو local language میں ہے وہ name automatic fill ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے save and continue پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا current address fill کرنا ہے یہاں سے آپ کو اپنا house number ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو آپ کی original language جو آپ کی local language ہوگی وہ automatic fill آئے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ street area locality select کر دینا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا post office ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو town village ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا تاثیل محلہ ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنا area type آپ city میں رہتے ہو town میں رہتے ہو یہاں village میں جو بھی ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا pin code ڈالنا ہے pin code ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا constituency map select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا جو address proof ہوگا وہ آپ کو upload کرنا چاہیے آپ کے پاس ادھار کارڈ ہے تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہوگا اس میں انڈین پاسپورٹ الیکٹرسٹی کنیکشن بیل جو بھی آپ کے پاس ایڈرس پروف ایویلیبل ہوگا تو آپ یہاں سے اپنا ادھار کارڈ سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پی جو ادھار کارڈ اپنے ایڈرس پروف ڈاکومنٹ سیلیکٹ کیا تھا تو آپ کو یہاں پی وہ ایپ لوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ select file to upload پہ click کرنا ہے file select کرنے کے بعد آپ کا جو format ہے وہ maximum 2 MB تک رہے گا اس کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ select کر دینا ہے کہ آپ کب سے یہاں رہ رہے ہو اس place پہ اس کے بعد آپ کو month select کر دینا ہے month select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی place select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ enter of name applicant ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو save and continue پہ click کر رہے ہیں اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہو آپ کی جو پوری details ہیں وہ آ جائے گی تو پوری details آنے کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی details check کر دین ہی ہے details check کرنے کے بعد چاہے اگر آپ کو کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ یہاں سے edit کر سکتے ہو اگر آپ یہاں سے submit پڑیٰ week کرنا ہے submit پہ click کرنے کے بعد آپ کا application form submit ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک reference number generate ہوگا reference number generate honے کے بعد آپ اپنا status جو ہے voter portal سے check کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اپنا وٹر ایڈی کارڈ 10-15 دن کے بعد اپرو ہو جائے گا اپرو ہونے کے بعد آپ اپنا وٹر ایڈی کارڈ ڈونڈ لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو گائز تھنکیو فار واشنگ دس ویڈیو